تب یوسف نے آکر فیراؤن کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا مالو مطا ملک کنان سے آگیا ہے اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقے میں ہیں پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے پانچ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فیراؤن کے سامنے حاضر کیا اور فیراؤن نے اس کے بھائیوں سے پوچھا تمہارا پیشا کیا ہے انہوں نے فیراؤن سے کہا تیرے خادم چوپان ہیں جیسے ہمارے باپ دادا تھے پھر انہوں نے فیراؤن سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں کیونکہ ملک کنان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چوپائیوں کے لیے چرائی نہیں رہی سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقے میں رہنے دے تب فیراؤن نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آگئے ہیں مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے یہاں کی اچھے سے اچھے علاقے میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے یعنی جشن ہی کے علاقے میں ان کو رہنے دے اور اگر تیری دانست میں ان میں ہوشیار آدمی بھی ہوں تو ان کو میرے چوپائیوں پر مقرر کر دے اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فیراؤن کے سامنے حاضر کیا اور یعقوب نے فیراؤن کو دعا دی اور فیراؤن نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے یعقوب نے فیراؤن سے کہا کہ میری مسافرت کے برس ایک ساو تیس ہیں میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دورے مسافرت میں ہوئے اور یعقوب فیراؤن کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا اور فیراؤن کے حکم کے مطابق رامسیس کے علاقے کو جو ملک مصر کا نہائیت ذرخیز خطہ ہے ان کی جاگیر ٹھہرایا اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک کے خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا کال اور اس سارے ملک میں کھانی کو کچھ نہ رہا کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کینان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کینان میں تھا وہ سب یوسف نے اس غلے کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا اور سب روپیہ کو اس نے فیراؤن کے محل میں پہنچا دیا اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کینان کے ملکوں میں تھا خرج ہو گیا تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے ہم کو اناج دے کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مرے یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنی چوپائے دو اور میں تمہارے چوپائےوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا سو وہ اپنی چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے اور یوسف گھوڑوں اور بیڑ بکریوں اور گائے بہلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپائےوں کے بدلے اناج کھلایا جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنی خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرج ہو چکا اور ہمارے چوپائےوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں پس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مرے اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لیں کہ ہم فیراؤن کے غلام بن جائیں اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم خلاق نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فیراؤن کے نام پر خرید لیں کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیج ڈالا سو ساری زمین فیراؤن کی ہو گئی اور مصر کے ایک سیرے سے لے کر دوسرے سیرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی کیونکہ فیراؤن کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی سو وہ اپنی اپنی رسد جو فیراؤن ان کو دیتا تھا کھاتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فیراؤن کے نام پر خرید لیا ہے سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو اور فصل پر پانچمہ حصہ فیراؤن کو دے دینا اور باقی چار تمہارے رہے تاکہ کھیتی کے لیے بیچ کے بھی کام آئیں اور تمہارے اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں انہوں نے کہا کہ تُو نے ہماری جان بچائی ہے ہم پر ہمارے خداون کے کرم کی نظر رہی اور ہم فیراؤن کے غلام بنے رہیں گے اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فیراؤن پیداوار کا پانچمہ حصہ لیا کری سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فیراؤن کی نہ ہوئی یاکوب کی آخری درخواست اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقے میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنی جائدادیں کھڑی کر لی اور وہ پڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے اور یاکوب ملک مصر میں سترہ برس اور جیا سو یاکوب کی کل عمر ایک سو سنتالیس برس کی ہوئی اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور دیکھ مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا اس نے جواب دیا جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا اور اس نے اس سے قسم کھائی کی طرف سجدے میں ہو گیا